اگر ان کو دیا جائے کہ مشکل امتحان چاہتے ہو کہ آسان سب کیا کہیے جب کو گروت کا امتحان آسان ہے اور مالداری کا گروت کے انتحان لیکن مالداری والے امتحان میں کامیاب بہت کامیاب نکل کر دوسرا معاملہ کیا ہے کہ دریب پونچ سو برس پہلے کہاں پونچ جانے گے اور مالدار یہ ممکن ہے کہ مالدار کو درجہ والے میں ایک مسال دیا کرتا ہوں ایرپورٹ کے جاتے ہیں جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ایک دنی بعد میں ایک کرتا پاہ جوہاں پہلے ہوئے اور بالی تھیر میں ایک کرتا پاہ جوہاں رکھا ہوا رہا ہو جا رہا ہے اور دوسرا بڑا مالدار سیرس صاحب پاہ جاتے ہیں اور بے پڑھے سامنجھے اور ایک ساتھ نکلے ایرپورٹ جلدی کون پہنچے گا جہاں آج میں پہلے کون پہنچے گا کیوں اس کے پاس ہی تھی کچھ کلیش ہی جس کی ہوگی اور بیٹوں مالدار بہت کسی لے کر جا رہے پہلے اس کی کیوں کسی کلی نہیں کیا کہ اس کو کرتے رہے لگے اس کی چیکنگ کہ کہیں کوئی گرگر جو نہیں ہے اب اب پاس نکل گیا تو پہنچ جا ہے لیکن پہنچے گا بات نہیں ممکن ہے کہ اس کو بیزنس کا راست میں پہنچے جائے لیکن بہارات پہنچے گا اس نے آتا ہے کسی کو بینی بیٹھ کے تو مالدار رکھے تو اس چیکنگ میں نفتے ہوئے مارا میں عرض کر رہا تھا انت دنیا خوشی قتل تم دنیا کو تمہاری لئے بنایا گیا ہاں آپ کو اسٹمال کرنی اور جو ضائع استمال کے لئے نہیں وہ ان کے ہاں ہیں مجھلے امام انبیاء محمد یا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بنی آدم کہتا ہے مالی 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 غیمی میرا مال وہ میری شکلی وہ تیارت وہ فراہ اور وہ فراہ فراہ ہے اس کا مال کشنی مگر وہ جو اس نے کھا کر کیا کر لیا حضم اور جو پہن کر کیا کر لیا وہ سیدھا اور جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانے کے لئے آگئے بھی کہ وہ تو اس کا ہے باقی اس کا کشنی وہ سانچھوڑ کر تو فرما انت دنیا خوشی قتل تم دنیا کو تمہاری لئے بنایا گیا اور تم کو کس اس کے لئے بنایا گیا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةَ تم کو بنایا گیا آخرت کے لئے تو معلوم ہوا ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں اپنی دنیا بنانا نہیں بلکہ کیا بنانا اپنی آخرت اپنی اللہ خواہ پر فرماد اس آئیت کے اندر یہ تو تمہارا اصل مقصد ہے اپنی آخرت بنانا کس کو سوچو یہ سوچنا فرض ہے فرماوات بذل نقصول ما ہر ایک سوچے ہر ایک تو میں آدمی یہ سوچنا فرض دیا کہ اب تک اپنی آخرت کتنی بنا چکا ہے اب تک اپنی آخرت نفسی ترجمہ جس کا یہ ہے کہ کل کے لئے آگے کیا دے گیا ہے سمجھے دیں کہ اس کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اب تک تم اپنی آخرت کتنی بنا چکے ہیں اور کتنی بنا بھی واقعی ہے یا نہیں خدا اخاص ایسا تو نہیں کہ ارمشن کے بعد اپنی آخرت بنانے کے لئے میں ایک قدم بھی آتا ہے اس لئے ہم اس موقع پر سوچیں گے اور اسی سوچ کے لئے آپ حضرات کو دوستوں نے آپ کو دعوت دی ہے تاکہ پھل وہ بیٹھتا سوچے بیٹھتے ہیں نا مشہور ہے کہ کھربو جی کو دیتا ہے کھربوزہ کیا پکڑتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گا اور وہ نہیں بھی ہے کہ انہوں نے بس دیکھو دوستیاں دوست راکی ہیں ایک دوستی آئی شیئے کہ کل قیامت کے دن آدمی اس دوستی پر پشتاوے سے اپنے ہاتھ کھا دے گا قرآن کا رشاد ہے وَيَوْمَ يَعْضُوا ظَالِمُ عَلَى يَدِهِ ظَالِمْ اپنے احساس کا دے گا وَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي اتَّخَلْتُمَا رَسُولِ سَبِيرًا دا عشق میں پیغمبر کا راستہ اپنا وَيَقُولِ يَا غَيْنَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُرَانًا سے دا عشق میں فران زھاقیم فاق فاقنا روست ہے لَقَدْ أَوَلَّنِي عَلَيْتَنِي اس نے تم سے اپنی مقصد دی زندگی سے غافل کر دیا حالانکہ میرا مقصد میرے سامنے آدم ختم گیا سمجھا جا 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 بہت موقع دیا گیا لَقَدْ أَوَلَّنِي عَلَيْتُمْ اَرَي بَنْدُو کیا ہم نے تم کو اتنی عمر میں دی مَا يَتَذَكَّرُ فِي مَن تَذَكَّرَ کہ نصیحت کرنے حاصل کرنے والا اس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور اتنا ہی نہیں بَجَا أَكُمُ النَّذِيرُ ارے بندو تمہارے پاڈ درانے والے بھی دو رہے اور پھر بھی تم آزمائے تو غَلْقَمْ تُنَقْصُدْ مَا حق ایک سوچے کیا مَا قَدْ دَمَتْ لِقَبْ اب تک اپنی آخرت بنانے کے لئے میں نے کیا کیا دگری کرنے حاصل کرنے کے لئے بہت کچھ کیا دنیا بنانے کے لئے بہت کچھ کیا لیکن اپنی آخرت بنانے کے لئے جو میرا اصل مقصد ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا کہ یہ ایسا تو نہیں کیا تیرویشن تو لے گیا اللہ علیہ اللہ تو پڑھ لیا لیکن ابھی پہلا قدر بھی نہیں ہوتا میں نماز کو بھی بابت نہیں قرآن کی اعترافت سے میرا حصہ ہی نہیں اللہ میں نام لینے میں نے سیکھا ہی نہیں شرم حیاء جو میرے پاس عظیم سرمایہ تھا اپنے قانون سے کہیں اس سرمایہ کا جنازہ تو نہیں اٹھا اس وقت جنگ جو اس موچے کے اندر ہے وہ بے حیائی اور بے شمی کا جنگ اکثر بیشتر مرد و خوادی آپ کے راشتے سے گناہوں کے زہر سپنے ہی کر رہے آپ کے قلب پر جب قلب زہر آلود ہوگا تو یہ زہر پورے جسم میں کر جاتا ہے اور اتنا یہ زہر کا اثر ہوتا ہے نمازوں تک زہر کا اثر آجاتا ہے نمازوں میں دیکھیں بدنگاری سے پہلے آپ کی نمازوں کا کچھ اور بے حال ہوگا بدنگاہی کی عادت مہمار رجی بھی وہ دہلی والی نماز نہیں زہر آلود ہوچ کیے نماز وہ جو ماموں کے راستے سے بدنگاہی جو اس کو امام علمیہ محمد علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے زہر آلود تیر نہیں صرف میں کہا کرتا ہوں اگر کسی کو تیر لگ جا رہے اگر کوئی نازم جگہ لگا اور وہ بہت کمچہ انسٹر کے نازم لگ جا رہے تو مار جا رہے نہیں تو زخم لگ جا رہے چند دنوں کے بعد علاج مار جا رہے لیکن اگر زہر تیر کو زہر میں ڈھوگو دیا جائے پھر مار دیا سلام آسا زخم لگ جا زخم سے تو نہیں مرے گا لیکن زید کی یہ تھا کیسا یہ زہر اثر کریا امام انبیاء محمد علیہ السلام نے فرمایا یہ برنظری کیا ہے یہ شیطان کا تیر ہے کون سا انہیں محض برنظری سو تو جہنمی نہیں لے گا اللہ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت بڑی ہے لیکن یہ تنہ برنظری نہیں اگر یہ تنہ تیر ہوتا شیطان کا تو معاملہ تھا کچھ لیکن یہ تیر کیسا ہے زہر آمود اگر صرف برنظری سے جہنم میں نہ رہے لیکن یہ جو کہ زہر آمود ہے اندر زہر آمود کر جا لے گا اور زہر فیلتے فیلتے کہیں جہنم رسید ہونے کا زریعہ نہ بن جا ہے بار اللہ کو آپ کا اشار ہر ایک سوچے کہ اپنی آخرت بنانے کے لئے اب تک کیا کیا ہے تو بہت ہر حضر کو روز ہمارے ملکی صاحب تشریف کرنا اصل بیان تک اندر آپ کیا ہوگا اور بڑی ادھان کے ساتھ اور اپنے آپ کو بنانے کی نیت سے جب انجنر بن گیا صاحب معاملہ ہے میں کسی کی ڈاکٹری سے فرکی سے لگے سے کبھی محبوب نہیں ہوا کرتا کوئی ڈاکٹر بن گیا اور انجنر بن گیا وہ سمجھتا ہے میں کچھ بن گیا کچھ نہیں بنا بھئے وہ بنو جس کے بننے کے لئے تم کو اللہ نے بھیجا ہاں اس کے ساتھ تم ڈاکٹر بنو اس کے ساتھ تم انجنر بنو اس کے ساتھ تم کوئی بھی بنو تو تمہارا یہ بننا تمہا لیا صد موارد لیکن اگر تم وہ نہ بن سکے وہ نہ بن سکے جو بننا تمہارے ذیب میں فرض تھا اور سب کچھ بن سکے تو تمہارا سب کچھ بننا طفط اور باعث افسوس اس لئے دائیں کر لو کہ ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر بھی بنیں گے انجنہوں سب کچھ بنیں گے لیکن اصل اپنی توجہ مرکوز کریں گے وہ وہ بننا جو امام الانبیاء حضرت محمد یادیہ علیہ السلام تو اس نے ہمارے ذیب میں لازم قرار دیا اللہ تعالیٰ مجھے میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں آف حضرات انشاءاللہ اس سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا آف حضرات کو بختن فرقی تک بیتایا کرتا جائے کرے گی آف حضرات بس آپ نے آپ کو بنانے کے لئے اور امت کے لئے نافیہ بننے یہ مولا میں ایک آیت پڑھی کی میں بس ایک جمعہ پڑھتا ہوں ہماری زندگی کے دو محصر ایک کہیں وما خلقت جین والانساء اللہ تعالی کی بندگی ہماری زندگی کے لئے محصر اور دوسرا محصر خیر رحمت کو فرد جیلا لوگوں کی نفع رسان تم کو کسی لئے بیرہ کیا گیا اللہ کی بندگی اور مخلوقی خدا کی نفع رسان کسی محصر کے لئے جب بھی آپ کو مطلب دیا جائے پر تکریب دیری جائے ہم انشاءاللہ امید رکھیں گے آپ تشریف دایا کریں گے پر جب بندگ اچھے جنرے سے آتا ہے تمہیں لوگ سکون کے بعد میں کچھ سنے وہ تو نہیں کی بات ہے لیکن یہ آنا ہی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں بطول ہوگا اور ہمارے لئے ذریعہ دائے بڑھے گا اللہ امید بھی ان باتوں کا احمد کی توقیق عطا فرمائیں آپ حضر آپ کو بھی سکونی دنان کو سکرشید بتیں ہماری امید سے تشریف دار ہیں ہمارے کی ضرورتان ہمارے کی ضرورتان